ہاں ایک سوال ایک صحافی کی طرف سے سوال پوچھا گیا کہ آپ لوگوں نے جتنی بھی گفید شواری کی باتیں کی ہم سب کو اپریشیٹ کرتے ہیں اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ گل علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سب چلتا ہے ناظرین اکرام جس کا تھا انتظار آخر وہ ہو گیا بلاخر ہمارے وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے ایک بڑی پریس کانفرنس کی اور اس میں بڑے بڑے فیصلے کیے گئے تفصیلات کے مطابق وزیراعظم نے کہا ہے کہ وزراء سے گاڑیاں واپس لی جائیں گی جو لگزری گاڑیاں ہیں جو وزیر یوز کرتے ہیں پاکستان کے وزراء ان سے لگزری گاڑیاں لی جائیں گی لگزری گاڑیاں استعمال نہیں کریں گے کابینا کفائد شواری کا مظاہرہ کرے گی اور جو بجلی گیس پانی کا بل ہے وہ بھی اپنی جیب سے خرچیں گے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ پروٹوکول نہیں دیا جائے گا کسی کو اور غیر ضروری پروٹوکول ظاہر ہے دینا بھی نہیں چاہیے اور اگر جہاں پہ پروٹوکول کی ضرورت ہو وہاں پہ دیں وہاں پہ کوئی کسی کو اتراز بھی نہیں ہونا چاہیے نہ عوام کو نہ پوزیشن کو لیکن جو فیصلے آج کیے گئے بلا شبہ پاکستان میں تاریخی فیصلے ہیں اگر ان پہ عمل درامت ہو جائے یہ بلا شبہ پچتر سالہ ریکارڈ میں پاکستان کے کسی بھی وزیراعظم کی طرف سے یہ تاریخی فیصلے ہیں یہاں پر عوام کو ساری سیاسی مخالفت اور جو دوسری پارٹی ہیں ان کو بھی اور عوام بھی کیونکہ پارٹیوں سے زیادہ ہمیں آج کل پاکستان میں عوام سیاست کرتے ہوئے نظر آتی ہیں سیاسی مخالفت میں پتہ نہیں یہ اپنے لیڈر کے مخالفین کو کیا کچھ کہہ جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی ہم دیکھتے ہیں اور ویسے بھی لوگوں سے ملاقات ہوتی رہتی ہیں ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے تو یہ سیاسی مخالفت سارا کچھ چھوڑ کے میرے خیال میں ان فیصلوں کو سراہنے کی ضرورت ہے جو آج پاکستان کے وزیراعظم نے کیے تفصیلات کے مطابق ناظرین اکرام جتنے بھی وزراء ہیں جتنے بھی سرکاری افسران ہیں ان کو ایک پلوٹ سے زیادہ الوٹ نہیں کیا جائے گا دوسرے نمبر پہ بجلی گیس پانی کا جو بل ہیں یوٹیلیٹی بلز جن کو ہم کہتے ہیں وہ بھی جتنے وزیر ہیں وہ اپنی اپنی جیب سے بریں گے تنخواہیں وزیر نہیں لیں گے غیر ضروری پروٹوکول نہیں ملے گا کسی کو پیٹرول نہیں ملے گا مفت کا یہ بلا شبہ یہ سارے وہ فیصلے ہیں کہ اگر ان پر عمل درامت ہو تو یہ عوام کے حق میں جاتے ہیں اور سال دوزار چوبیس تک جون دوزار چوبیس تک کسی کو لکجری گاڑی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی ونڈش کی پولیسی اپنائی جائے گی اور جو اتنے کابینہ کا اجلاس یا جتنے بھی ان کے اجلاس ہوں گے اس میں چائے کی روایت قائم کی جائے گی ناظرین اکرام اس سے بہت ہی زیادہ بچت ہوگی اور سالانہ دو سو عرب پاکستانی روپیس کی اس سے بچت ہوگی وہ ہی دو سو عرب عوام کے کام آ سکتے ہیں اگر اس پہ عوام کو سبسیڈی جی جائے کسان کو سبسیڈی جی جائے سب سے بیسٹ چیز ہے کہ آپ کسان کو سبسیڈی دیں کیونکہ کسان وہ واحد ذریعہ پوری دنیا میں جو ہمارے لیے اناج اگاتے ہیں اور اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں اس چیز پہ خیر ناظرین اکرام کسان والی بات پہ بعد میں ہمیں ایک تفصیلی ویڈیو بنائیں گے ابھی ہم آتے ہیں شباز شریف کی پریس کانفرنس ہمارے وزیراعظم کی پریس کانفرنس پہ وزیراعظم نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ پاکستان کے وزراء جو کابینہ ہے پاکستان کی وہ غیر ضروری مرات نہیں لیں گے ان سے مرات ساری واپس لی جائیں گی اور پیٹرول بجلی گیس جتنے بھی یوٹیلیٹی بلز ہیں یہ سب وہ اپنی جیب سے خرچ کریں گے اندرونے ملک سفر اگر ہوای جاز میں ہے تو وہ ایکانومی کلاس میں سفر کریں گے بجائے اس کے کہ فرس کلاس میں سفر کریں یہ بلا شبہ بہت ہی اچھے اقدام ہے اور ان کے لیے ہم اپنے وزیراعظم کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور اگر کابینہ اس چیز کو مانتی ہے اور کابینہ ساتھ چلتی ہے تو ہم کابینہ کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں اور جو جو اس میں شامل ہے ہم سب کو اپریشیٹ کرتے ہیں اپنی پریس کانفرنس کے آخر میں شباشری صاحب نے صدر مملکت عارف علوی کے بارے میں بات کی اور کہا کہ صدر نے جو تین دن پہلے ایک ڈیٹ اناؤنس کی ہے صبحی الیکشن کی کہ نو اپریل کو الیکشن کیے جائیں یہ ایک غیر آئینی اقدام ہے یہ غیر آئینی اقدام ہے صدر کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ صبحی الیکشن کی ڈیٹ دے سکے ساتھی ساتھ انہوں نے کہا کہ آج سے نو مینے پہلے بھی صدر نے ایک غیر آئینی اقدام کیا تھا جس میں سپیکر ڈیپٹی سپیکر شامل تھے جنہوں نے امریکہ کا ایک بہانہ بنایا اور اسملی جو تھی اس کو توڑا اور اسملیاں توڑنے کے بعد انہوں نے الیکشن کی طرف جانے کی کوشش کی جس کو ہم نے ناکام بنایا خیر جو بھی ہے وہ غیر آئینی ہے یا نہیں ہے یہ کام قانون کا ہے یہ قانون جانتی ہے بہتر کہ کون سا کام آئینی ہے اور کون سا غیر آئینی ہے لیکن بات یہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان نے یہاں پر اتنے اچھے اچھے اقدامات کیے اتنے اچھے اچھے فیصلے کیے کہ فائد شواری کو اپنانے کی اور اس کے آخر میں انہوں نے وہی اپنے سیاسی مخالف پہ وار کرنے شروع کر دیئے میرے خیال میں یہاں پر یہ بات کرنی بنتی نہیں تھی اس کے بارے میں کسی نے کوئی سوال بھی نہیں پوچھا تھا ہاں ایک سوال ایک صحافی کی طرف سے سوال پوچھا گیا کہ آپ لوگوں نے جتنی بھی فائد شواری کی باتیں کی ہم سب کو اپریشیٹ کرتے ہیں سب اپنی جگہ ٹھیک لیکن ایک سوال جو عوام بار بار پوچھتی ہے اور جس پہ عوام تنقید بھی کرتی ہے اور تنقید برائے تنقید بھی کرتی ہے کہ آپ نے ترسی رکنی کابینا رکھی ہے اگر آپ اس کو پچیس یا تیس پہ لے آئیں تو میرے خیال میں یہ بھی تنقید ختم ہو جائے گی اس کے جواب میں وزیراعظم نے کہا کہ جو اس کا میں جواب یوں دوں گا آپ کو کہ جو کابینا ہمارے پاس ہے بے شک یہ اسی سے اوپر ہے لیکن جب یہ لوگ تنخائی نہیں لیں گے مرات نہیں لیں گے تو یہ عوام پہ بوجھ نہیں بنیں گے اور امید کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہو کہ جب یہ لوگ یوٹیلیٹی بلز اپنی جیب سے ادا کریں پیٹرول اپنی جیب سے دیں لیکجری گاڑیاں نہ استعمال کریں اور غیر ضروری سفر نہ کریں ادھر ادھر کے تو یہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی معیشت کے لیے بہت ہی اچھا اقدام ہوگا اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ سب اس پہ عمل کریں گے اور عوام اس اقدام میں حکومت کے ساتھ کھڑی ہوگی اور جو دوسرے ہمارے ادارے ہیں آئینی ادارے ہیں جتنے بھی اور جتنے سیاست دان ہیں اگر وہ لوگ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو میرے خیال میں اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے فیلال کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ